سلام دیر سے اپنی شہدادی فرق کہ جس کو سانت گئے مرد وقت در سر امام جعفر صالح علیہ السلام یہاں پڑا کے مورا کا نماز پڑی تو یہ در مقام امام جعفر صالح علیہ السلام اور دوسری خصوصی کیا کہ جب آمولای کائنات کمیر المومنین حسب اللہ الآلیب علیہ السلام کا جنازہ جب در رہا تھا یہاں کے درو کیوارے جو پر سلام کر رہا تھا اور زاروں پتہ ہو رہی تھی اس وقت کیونکہ حینا ہی حرفی نفس سے اس کا اپنی خود رہے ان حینا ہی جبنے کو کہا جاتا ہے تو آج بھی جو ہے بینار جکا ہوا ہے اور مولای کائنات کا جنازہ جب در رہا تھا اس وقت جتے جو ہے سلام کیا تھا اس وقت جیسے اس کو مجھد نے حنانہ نامنا دھائی اور جیس کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر جو ہے الحمدللہ کو دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک گواں بنا ہوا ہے وہ گواں ایسا گواں ہے جہاں پہ تمام شبطہ کے سبوں کو اس جنے پہ دویا پہا اور آخری جو چیز ہے وہ یہ جگہ ہے کہ مولاوات اللہ حسین علیہ السلام کے سرح کو یہ ہاں پہ رکھا گیا جب شہیر کرنے کے بعد اس سے پہتے نہیں جا رہا تھے اس وقت جو ہے سرح مقدس ہے امام حسین علیہ السلام اسی جنے پہ نہ کھائیں گیا کہ ہر حشر یا صد میں 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 بھی بھی کہ ہاں فہ بے کی ہو خوینے تو جل گئے بھی بھی تہار رات بڑی دیر ہے صویرے میں کہاں ہو شام غریبان کے دھگندے میں اگلے دن سب لوگوں نے امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے سوال کیا مولا یہ دیوار کیوں جھو گئی کہاں میرے بابا کے احترام میں جب جو جناتہ نے جا رہے تھے تو جسد کو اس کے احترام میں ایک مرتبہ مسجد نے جھوک کے مولا کو سلام کیا اور وہ دیوار جو جھوکی اس کے بعد اس کا مسجد کا نام رکھ دے گا مسجد ہے حنانہ اور اسی مقام پہ جب کربلا سے سروں کو لے کے آ رہے تھے سرحائے مقدس کو شہدہ کے سروں کو لے رہے تھے کوفے تو کوفے لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی راستے میں اس مقام پہ شہدہ کے سروں کو رکھا گیا بیبیوں کو بٹھایا گیا تھا اندر انہیں ایک ذری لگا دی ہے جہاں پہ شہدہ کے سروں کو رکھا گیا وہاں پہ شہدہ کے سروں سے کیونکہ سر کٹے ہوئے تھے خون جو بہ رہا تھا وہ خون جب رکھا وہاں پہ تو بہا اور کچھ آزا بھی کٹے ہوئے تھے تو ان کو وہیں دفنایا بعد میں اندر وہاں پہ ذری لگائی ہے جہاں پہ شہدہ کے سروں کو رکھا گیا خون کو اور ان کے جو آزا کے ٹپڑے تھے انہیں دفنایا گیا سلام اسفجر